ہیلو گائز یہاں ہوسٹ سے ٹریکولوجی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے انفرمیشن لے کر آیا ہوں کہ کس طریقے سے آپ بائی بٹ کا اکاؤنٹ ویریفائی کروا سکتے ہیں سو سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ضروری طور پر اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لیکس بگن دیکھیں سب سے پہلے تو بائی بٹ پر آپ کو ریگسٹریشن کے لیے میں اپنا ریفرل لنک پروائیڈ کر دوں گا اگر آپ کو ریگسٹر میرے ریفرل کے ثلو کرنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ڈائریک کرنا چاہیں تو آپ سمپلی بائی بٹ پر کلک کر کے ریگسٹر ناو پر کلک کر سکتے ہیں اور وہ ایزی بھی دور پر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کروا دے گا سب سے پہلے تو بائی بٹ ایک ایسی ٹریڈک پلیٹ فورم ہے جہاں پہ نئے آنے والے ٹوکنز لانچ ہوتے ہیں کیونکہ یہ اتنی زیادہ پیئر نہیں مانگتی یوزر سے یا کوئی کمپنی سے یہ ایس کمپیر ٹو ادھر ایکسچینجز تو بائی بٹ پہ آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ یہاں پہ ایزیلی دور پہ اپنا کوئن لانچ بھی کروا سکتے ہیں اور نئے کوئنز کو سب سے پہلے بائی کر سکتے ہیں لانچ ہونے کے فوراں بعد اس کی کچھ اگزیمپلز یہ ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آئی ڈی 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 پیڈی بھی اس پہ لوج ہو چکا ہے اور یہاں پہ بہت ایزی سٹیپس ہوتے ہیں سو میں آپ کو اب ادھر کی ویریفیکیشن کے حوالے سے گائیڈ کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے ادھر اپنی پروفائل میں جانا ہے اکاؤنٹ کی ریگسٹریشن کے بعد اور ادھر اکاؤنٹ سیکیوریٹی میں جائیں گے آپ یہاں پہ اکاؤنٹ سیکیوریٹی میں جانے کے بعد آپ نے ادھر اپنی پروفائل پکچر اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ چاہیں تو صحیح ای میل ویریفیکیشن آپ تک کر چکے ہوں گے جب آپ نے یہاں پہ ریگسٹریشن کے دور پہ اپلائے کیا ہوگا صحیح ایس ایم ایس آتھنٹیگیشن آپ لگانا چاہے آپ لگا سکتے ہیں اور یہ آگیا آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن یہاں پہ آپ نے ویریفائر ناؤ پہ کلک کرنا ہے اچھا ویریفائر ناؤ پہ کلک ہونے کے بعد آپ دیکھیں ایک ایسی ایکسینج جو کہ اتنی کوئی خاص نہیں ہے نا ایس کمپیر ٹو ایس ایکسینجز لیکیو کوئن ہو گیا ہمارے پاس بائننس ہو گئی یا اپنے پاس بٹ گیٹ ہو گیا دوسرے میں ایس کمپیر ٹو اتنا زیادہ یہ ریلائیبل نہیں ہے صحیح ہے تو آپ ادھر بیسک ای میل ویریفیکیشن پہ بھی اچھا خاصی اماؤنٹ ریٹ کر سکتے ہیں ٹوئنٹی داؤزن ایس ڈیٹی آپ ڈیلی ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور اتنے منتلی تو یہ تو مطبع ایک عام انسان کی پہنس سے ہی دور ہے تو آپ کے لیے بیسک ویریفیکیشن ہی بہت ہے خیر لیکن میں آپ کے لیول ون ویریفیکیشن کی آبے آج بات کروں گا تو آپ نے لیول ون ویریفیکیشن کے بینیفٹ دیکھ لیں بھائی پی ٹو پی ٹریڈنگ کی کوئی لیمٹ نہیں ہوگی ٹوئنٹی تھاؤزن ڈیٹی آپ روزانہ ڈاپ اپ اور ٹریڈ کر سکتے ہیں اور اتنا زیادہ ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور اور ایونٹس اور بونسز میں پارٹس لے سکتے ہیں جو کہ اتنا زیادہ خاص نہیں آپ ویریفائیر ناو پہ کلک کر دیں اگر آپ موبائل سے کرنا چاہ رہے تو آپ یہ والا طریقہ یوز کریں گے اپنے ایپ سے صحیح ہے اور مطبع آپ نے سسٹم پہ ایپ یہ کھول لیا کیوئر کوٹ اور اپنا موبائل سے سکن کر لیا تو یہ آپ کی ویریفیکشن میں آسانی ڈالے گا اگر آپ ڈیکس ٹاپ پہ تو اب یہ طریقہ جس کریں گے آپ کی جو کنٹری آپ وہ سلیکٹ کریں گے میں اپنی کنٹری کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور میں آچھا یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کون سا ڈاکیمنٹ آپ نے یوز کرنا ہے میں نے آئی ڈی کارڈ یوز کرنا ہے صحیح ہے تو یہ کچھ اگزمپلز بتا رہے ہیں کہ ایسی ہمسیدی پکچر ہونی چاہیے پروپ اور بلر اور گلیر نہیں ہونی چاہیے نیکسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم آئی ڈی کارڈ چوز کر لیں گے نیکسٹ کرنے کے بعد یہ بولے گا ویٹنگ فور کیمرہ آپ کے پاس اگر وہ ویب کیم نہیں ہے تو آپ ادھر اپلوڈ منویلی پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنے ڈاکیمنٹ کا فرنٹ اور بیگ اپلوڈ کر کے نیکسٹ کر دیں گے تو آپ کو 24 hours یا 48 hours میں بیٹ کی طرف سے بائی بیٹ کی طرف سے ایمیل آ جائے گی کہ آپ کی ویریفکیشن صحیح ہے یا نہیں ہے میں اس پہ اپنا ویریفکیشن نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میرے لیے currently ایمیل ویریفکیشن کی لیمٹ بہت ہے اور میں آپ لوگ کو بھی یہی بات بلوں گا اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ویریفائی کرنا ہونا ہے ہر جگہ پہ اپنے لیگل ڈاکیمنٹ دینا صحیح نہیں ہوتا so guys that's all from my side اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور subscribe کریں اور ویڈیو کو like کریں thank you so much have a nice day